بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل بھومن آپ سے دوبارہ مخاطب ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ روزیں انجوائے کر رہے ہوں گے لاہور میں تو ناظرین اس وقت بارش ہو رہی ہے اور بڑا اچھا موسم ہے اور روزیں بھی اچھے گزر رہے ہیں ناظرین یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ آج کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کر دیں اور اپنا کمنٹ لازمی دیجئے گا ناظرین آصف اشفاق بائیس سال کا لڑکا فیصل آباد کا رہائشی اپنے گھر جا رہا تھا سمان لے کے افتاری کا اور آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کیسے اس ایک سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ اچانک اپنے بائیک سے سلپ ہوتا ہے گرتا ہے اور ایک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہے اور پھر وہ اٹھتا ہے ایک دفعہ اور پھر نیچے بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے لوگ اتنا مین ٹائم آ جاتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں لیکن ان دا مین ٹائم اس کا گلہ کٹ چکا ہوتا ہے بیڈلی اور خون کا فوارہ نکل رہا ہوتا ہے اور ایونچولی وہ کلیپس ہو جاتا ہے ویڈن فیو منٹس کون ذمہ دار ہے ناظرین اس کا ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر چیف منسٹر فاربر پرائیم نسٹرز اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی جو بڑی ماں ہے اس بچے کی اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی ویڈیوز میں اور اس کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ جی ہمارا اپنا بچا تھا ایک تو ہم یہ کلچر بنا چکے ہیں اس ملک کے اندر کہ ہم کوئی بھی واقعہ ہوگا تو اس کے بعد ہم ان کے گھر پہنچ جائیں گے اور جو ہے ایک پوری کی پوری میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد کچھ کمپنسیشن دے کے اور جان چھڑا لی جاتی ہے لیکن جو بنیادی ایشو ہے اس ملک میں کسی بھی آپ ایشو کی بات کرنے اس کی گراس روٹ پہ جا کے اس کی جر تک نہیں پہنچا جاتا اور اس کو ختم نہیں کیا جاتا یہ ہمارا علمیاں پاکستان میں ہر چپٹر میں ہر ٹاپک میں آپ کو نظر آئے گا اب ناظرین ہمیں سب کو پتا ہے کہ پتنگ اڑانے والے لوگ اس میں ینگسٹرز بھی ہیں اس میں ہر ایج کے لوگ ہیں اس میں انفلونشل بھی ہیں امیر بھی ہیں ترمیانے درجے کے بھی ہیں غریب بھی ہیں اب یہ پندک پتنگ بازی جو ہے یہ کئی سالہا سال سے پاکستان میں ہوتی آ رہی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن وہ ٹائم جب تک تو تو عام دور سے پتنگ اڑائی جاتی تھی تو ایک بسند کا فیسٹیول ایک واقع فیسٹیول لگتا تھا جس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا تھا اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی بسند بنائی گئی جس میں کسی کی جان نہیں گئی کوئی زخم ہی نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا شوق اس حد تک چلا گیا کہ دھاتی دور کا استعمال گلاس کوٹڈ ڈور جو ہوتی ہے اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہم عوام جو ہے ہماری قوم اور ہم بسیکلی چسکے لیتے ہیں ہر چیز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گڑی اڑانی ہے یا پتنگ اڑانی ہے تو ہم نے دھاتی دور کے ساتھ اڑانی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی پتنگ کو کٹ سکیں اب علمیہ ہمارا یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے تو ناظرین میں دیکھ رہا ہوں اپنی صحابت کے اندر کہ گلاس کوٹڈ سٹرنگ بنتی ہے بقاعدہ مینوفیکشننگ ہوتی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں لہور کی بات کرنے شہوپورا کی بات کرنے دیگر علاقوں کی بات کرنے اور چھوٹے علاقوں سے بھی بن کی آتی ہے اور یہ جو دور ہے یہ بنتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار جو ہے اس سے پہلے یہ ساری تیاری شروع ہو جاتی ہے پچھلے چند دنوں میں کئی خبریں گزری ہیں میری نظر سے اور میں نے وہ خبریں دیکھی بھی اور ان کو پڑھا بھی کہ ڈیریکشن ہے جی زلی حکومت کی طرف سے وہ لاہور ہو راولپنڈی ہو ملتان ہو پنجاب کے کوئی بھی شہر ہوں اب تو کراچی کی بات بھی ہے کہ کراچی میں آج پبندی لگ گئی ہے داتی دور کے استعمال پہ اور پتانگ اڑانے پہ اچھا اب جب وہ دور بنتی بننا شروع ہوتی ہے تو زلی حکومت کو پتا ہوتا ہے لوکل پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ کون لوگ اس بزنس سے افلیئٹڈ ہیں تو آپ جب یہ ٹائم آتا ہے فارکزمپل موسم بہار سے دو تین مہینے پہلے اگر یہ بننی شروع ہوتی ہے تو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیوں نہیں ہوتے اس ملک کے اندر آپ کی ڈیریکشن آگی آئی جی پنجاب کی طرف سے چیف سیکٹری پنجاب کی طرف سے کمیشنرز کی طرف سے ڈی سیز کی طرف سے پنجاب کی بات کروں یا ان صبحوں کی جہاں پہ پتنگ بازی ہوتی ہے سندھ ہے پنجاب ہے کی پی ہے تو کیوں اس وقت انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوتے جو اس بزنس میں انوالو ہیں پتنگیں بناتے ہیں ڈوریں بناتے ہیں چرخیاں تیار کی جاتی ہیں پولیس کو اور ایڈویسٹریشن کو پتا ہوتا ہے اور یہ پوئے ایک سال کی لسٹ بھی بنتی ہے کہ کون کون سے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس بزنس میں شامل ہیں اور اس کے بعد یہ سپلائی کی جاتی ہیں کلائنٹس کو جب سے کچھ سالوں سے سختی ہوئی ہوئی ہے خلاکتے ہو رہی ہیں لوگ زخمی ہو رہے ہیں تو اس کے بعد سے یہ جو اپنا اب یہ جو مافیا ہے پورا یہ کلائنٹس کو گھر میں بھی ڈیلیوری کرنے لگ گیا تو ناظرین اب جب یہ گھروں میں بھی چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں راولپنڈی کا میں تو یہ کومن سی بات ہے کہ راولپنڈی میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے چونکہ پولیس کا ڈر ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کا اوپن لی سیل نہیں کرتے تو کیوں اس چیز کو پری ایمٹ نہیں کیا جاتا یہ ہمارے ڈیپیٹی کمیشنرز ہمارے ڈی پی اوز اور ہماری متلکہ ریلیونڈ ایجنسیز اس فیصل آباد کے واقعے کے بعد گرینڈ آپریشن کی بات کی گئی پکڑے بھی گئے پتنگ اڑانے والے لیکن انفلونشل کوئی پکڑا نہیں گیا کوئی پنجاب پولیس کیپی پولیس سندھ پولیس کو ریکارڈ اپنا نکال کے دکھا دے کہ انہوں نے کتنے انفلونشل لوگوں کو پکڑا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بقاعدہ بسند منائی گئی اور وہاں کی جو کائٹ فلائنگ کی اسوسیئیشن ہیں انہوں نے آرڈرز کو ڈیفائی کیا اور پھر اس چیز کو بھی انشور نہیں کروا سکے کہ جی گلاس کوٹڈ سٹرنگ یوز نہیں ہوگی پولیس کی ٹیمیں بنی آریسٹ بھی ہوئے اب مختلف علاقوں میں مختلف ڈیز میں جو ہے وہ بسند منائی جا رہی ہے لیکن لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے اب کون رسپونسبل ہے اس چیز کا اگر سی ایم کی ڈیریکشنز کو بھی وائلٹ کیا جائے گا چیپ سیکری کے ڈیریکشنز کو بھی وائلٹ کیا جائے گا آئی جی پنجاب کی ڈیریکشنز کو بھی یا آئی جی جو بھی صوبوں کے ہیں ان کو وائلٹ کیا جائے گا تو پھر آپ کیا ایکسپیک کریں گے آپ کیسے روکیں گے آج لہور کے اندر دو واقعات ہو گئے جس میں ایک لیسکو کا امپلائی بھی زخمی ہوا ہے دور پھرنے سے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اپنا چسکہ لینے کے لیے وہ لوگ وہ میرے بہن بھائی اور بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں گلاس کوٹیڈ سٹرنگ کے ساتھ چسکے کے ساتھ اڑاتے ہیں بقاعدہ گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا کیوں احساس نہیں ہے کہ ان کی اس دور سے کتنے لوگوں کی جاننے ہر سال چلی جاتی ہیں اور لوگ زخمی ہوتے ہیں یہاں تو وہ بچ جائیں گے یہاں کے سسٹم میں لاؤ میں تو وہ بچ جائیں گے لیکن اللہ کی عدالت میں تو آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا اور اللہ کی عدالت سے تو کوئی نہیں بچے گا اپنے چسکے کے لیے آپ اس طرح کی سٹرنگ یوز کرواتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو چسکہ ہو کے آپ نے بڑا اچھا کٹا ہے دوسرے کی پتنگ کو تو یہ ایک ہم بلڈی سپورٹ جو ہے اس کو ہر سال ہم ارینج کرتے ہیں اس میں نہ صرف قصور ایڈمیسٹریشن اور پولیس کا ہے اور حکومت جو بھی ہوتی ہے اس کا قصور تو ہے ہی ہے لیکن اس میں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو اس پتنگ کو اڑاتے ہیں اور اس بزنس کو جو پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہ قصور ہے اور اگر آپ اس سپورٹ کو پوزیٹیولی منائیں آپ گلاس کوٹڈ سٹرنگ کا نہ استعمال کرنے کی گارنٹی دیں پھر تو چلیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک سپورٹس ہے اور یہ کھیل ہے تفریح ہے جس کو لوگ یوز کریں فور گوڈ سیک اللہ سے ڈرے اور ان لوگوں کے لیے خطرہ نہ بنے جو بچارے اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں ایسی ایسی جانے گئی ہیں لوگوں کی جو صرف اپنے گھر کے واحد کفیل تھے ہمیں کیوں شرم نہیں آتی ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا ہم کس قسم کی قوم ہیں ہم کس قسم کے پاکستانی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے ہم اپنے چسکے کے لیے اپنے دلچسپی کے لیے اپنی خودغرضی کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں حکومت وقت اور ادارے پولیس ہے دسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن ہے وہ کسی حد تک تو ان چیزوں کو روکنے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن جب ہماری ویل ہی نہیں ہے ہم نے ایک چیز کو ختم کرنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیک کریں گے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ آپ کا پورا سسٹم کلیپس ہو جائے گا عوام کی کوپریشن بہت ضروری ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایڈنسیز کے ساتھ اور ایڈنسیز اپنی نکامی نہ چھپائیں ایڈنسیز اپنا کام کریں یعنی ایڈنسیز سے مراد ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں جن کا کام ہے اس طرح کی بلڈی سپورٹس کو روکنا اب یہ دن بڑے کروشل ہیں آنے والے دن ان کے اندر بھی خدا نہ خواستہ کیجولٹیز ہونے کا خطرہ ہے انجریز ہونے کا خطرہ ہے اب میں حیران تھا کہ ہماری چیپ میسٹر پنجاب مریم نواز انہوں نے ایک کیمپین لانچ کی ہے ٹرافک پولیس کے تھو کے انٹینہ لگائے جائے موٹر سائیکلز کے اوپر تاکہ دور اگر کٹ کے آ رہی ہے تو وہ لگے نہ گلے پہ پہ آپ کتنی بائیکس کے اوپر آپ یہ انٹینہ لگوا لیں گے یا کتنے لوگ اپنی بائیکس پہ ایکسٹرا اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے انٹینہ لگا لیں گے آپ گراس فروٹ کے اوپر کیوں نہیں چیز کو فکس کرتے کہ جہاں 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 یہ فیکٹرییاں بنی ہوئی ہیں گھروں کے اندر اور وہاں پہ دور یہ تیار ہو رہی ہے آپ پولیس ایکشن کرتی ہے ریٹس بھی کرتی ہے ابھی بھی انہوں نے ریٹس کی ہیں پچھلے دنوں میں ان کے خلاف اگر تو وہ بیلیبل اوفینس ہے اور وہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر تو وہ دوبارہ یہی کام شروع کریں گے یا تو آپ ان کو اگزیمپلری پنشمنٹس دیں ان کو تاریخی سزائیں ملیں اور جیل سے باہر نہ آئیں ایسے لوگ ایسے بزنسمن جو اس کائٹ فلائنگ کے بزنس سے افلیٹڈ ہیں ان کے لیے پھر ترمیم کریں کائٹ فلائنگ ایکٹ جو آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اگر تو آپ نے پیسے لے کہ ان کو چھوڑنا ہے پولیس نے اور ایڈمیسٹریشن نے تو پھر میں یہی کہوں گا مذہب کے ساتھ کہ پرائنمنسٹر بھی انیفیکٹیو چیف منسٹر بھی انیفیکٹیو آئی جیز بھی انیفیکٹیو اور چیف سیکٹریز بھی انیفیکٹیو اور آگے نیچے ان کی ایڈمیسٹریشن جو ہے چین جو ہے وہ بھی انیفیکٹیو یہ کس قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں یا کس قسم کی آپریشنز ہیں جس میں پھر لوگ دوبارہ سے وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب تک آپ اس میں سٹرکٹ سزائیں نہیں دیں گے یہ بلڈی سپورٹ نہیں رکھ سکتی اور اس طرح کی جو دینا جی کہ اچھا جی اب ہم یہ تو پھر گورنمنٹ اور حکمران اور جو ہائر پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے اوفیشلز ہیں وہ اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے انٹینہ لگا دیا جائے بائیک کے اوپر اور اس سے کام چلالیا جائے یہ ٹائم گزر جائے گا اور یہ مہینہ دو مہینے گزر جائیں گے پھر گرمی آ جائے گی اور اس کے بعد کس نے پتاں گھوڑا نہیں ہے تو فر گوڈ سیک پوری دنیا میں ہم تماشا ہر چیز میں بناتے ہیں میں عوام کو بھی یہی بات کرتا ہوں کہ منحیصل قوم ہم لوگ ایک دوسرے کا عزاز نہیں کرتے ہم سیلفش انٹرسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر کوئی خاص اپنا کرم کرے گا وہ بچہ وہ لڑکا بائی سال کا جو گیا اس دنیا سے اس کا قصور صرف یہ تو تھا کہ شاید اس نے ہیلمٹ نہیں پینا ہوا تھا اس کا قصور یہ نہیں تھا کہ اس نے ہیلمٹ نہیں پینا ہوا تھا یا اس نے وہ انٹینہ نہیں لگایا ہوا تھا اس کا قصور بس یہ تھا کہ وہ بائی کے اوپر جا رہا تھا اور ایک ایسی دور اس کی گلے پہ پھری جو کوئی اڑا رہا تھا اور اس کے بعد اس دور کو جس نے بنایا وہ اریس تو ہوا لیکن کیا آپ اس کے خلاف ایکشن ہوگا یا اسے پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے گا یا اس کی بیل ہو جائے گی اصل میں اس میں کائٹ فلائنگ اسوسی ایشن کہ وہ لوگ جو اس بزنس میں انوالو ہیں ان کو پکڑا جائے اور جب تک آپ پنشمنٹس نہیں دیں گے ان کو سخت سزائیں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ بلڈی بزنس نہیں رکھ سکتا یہ چیز اب سوچ لی جائے کہ اس بلڈی سپورٹ سے نکلنا ہے تو اس کے لیے سزائیں سخت دینی پڑیں گی لاؤز سخت بنانے پڑیں گے اور دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن زلی انتظامیہ اور پولیس امانداری سے اگر ایسے لوگوں کی لسٹیں بنا کے ان کو پکڑے اور ان کے جو اڈے ہیں ان کو سیل کرے جو بزنس پوائنٹس ہیں اور انٹیلیجنس آپریشنز ہر سال کنڈکٹ کیا جائیں کہ کہاں کہاں یہ کام بننا شروع ہوا ہے یہ پولیس بہت ایکٹیو ہے اپنے دھیاڑیاں لگانے میں اور اپنے معاملات کرنے میں تو اس بلڈی سپورٹ کو روکنے کے لیے اگر پولیس اپنے انٹیلیجنس سسٹم کے سپیشل برانچ کو انوالف کر لیا جائے انٹیلیجنس بیرو کو انوالف کر لیا جائے یا ایسے چوز جو ہیں وہ اپنے ایجنٹس رکھتے ہیں خفیہ انفرمیشن کے لیے اگر وہ استعمال کریں تو یہ بلڈی سپورٹ رکھ سکتی ہے آج ایک ویڈیو آئی میں بڑا حیران ہوا میں اس کو مائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ کچھ پولیس اہلکار ایک چھت کے اوپر پتنگ اڑا رہے ہیں یہ پولیس اہلکاروں کا پتنگیں اڑا کے دکھانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پولیس افسروں کے اوپر ہے سی ایم کے اوپر ہے سی ایم پنجاب ہو سی ایم سندھ ہو سی ایم کے پی ہو سی ایم بلوچستان ہو کون ٹھیک کرے گا اس سسٹم کو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آئیے سوچیں اس کے اوپر پوری عوام اس پہ سوچیں اور حکمران سوچیں کہ ہم نے اس بلڈی سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے کس ریزولف کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تینکیو جی اللہ حافظ